تو یہ قابل افسوس بات ہے کہ جوکر الیکشنل کے بھی شرک کر رہا ہے لیکن ان کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کی محبت وطنی تدور کی بات ہے ملک کی جڑے کھوک لی کی ہیں تاریخ اس کو بدترین اشخاص کی ٹاپ آف دی لیسٹ اگر آپ کہیں گے تو ان میں رکھے گی دیکھیں آپ نے کہا جی ہمارے الیکشنز فری فیر ٹرانسپرنٹ نہیں ہوئے پارٹی کے جو آپ نے کرائے ہیں وہ جو کانسٹیوشنل ڈیوٹی تھی آپ کی انڈر آرٹیکل دو سو اٹھارہ وہ آپ نے کہاں فولفل کیے کہا آپ نے فری فیر ٹرانسپرنٹ الیکشنز کرائے نہیں کرائے اور کیا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ریزائن کریں خود بھی اور باقی اپنے میمبران سے بھی ریزائن کرائیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کٹنگ آپ سامنے آ چکی ہے اب تک تو بڑی اچھی بات کی ادناز حسن نے اب تک تو ایف آئی اے کو نیب کو الیکشن کمیشن کے اندر گھس جانا چاہیے تھا ان سب لوگ کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا تمام ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے اس کٹنگ کے ذمہ داران ہیں ان کو ابھی تک جیل میں ہو جانا چاہیے تھا جس ملک میں خانون کی حکمرانی ہوتی ہے اگر خانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ سب لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پکے کے ڈاکو جن کے یہ سہولتکار ہیں وہ بھی اور یہ بھی اب دھمالیں ڈال رہے ہیں غیرت ان کے ختم ہو چکی ہے ان کو شرم و آیا نہیں ہے کہ پورے اپنے گلی ماللے میں جہاں تم جاتے ہو وہاں تمہیں چور ڈاکو کے نام سے پکارا جاتا ہے اور تم سہولتکاری کرا رہے ہو الیکشن کمیشن سے اور ریٹرننگ آفیسر سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس پہ تاریخ تو ان کو جس الفاظ میں یاد رکھے گی وہ تو ہے لیکن یہ جرائم چھپنے والے نہیں ہیں ان جرائم کے اوپر آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے ان کا اعتصاب ہوگا شویب شہن صاحب ایک طرف تو آپ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے حقورت کے لیے لیکن دوسری جانب جو اس وقت علف بھی اٹھا لیا ہے سنیتان کنسل کے میمران نے انجام میں ریکونٹنگ ہو گئی ہے اور کے پی کے میں بھی یہاں پر جو جتے ہوئے آپ کے ہیں ان کو ہرایا جا رہا ہے تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا حق ملے گا یا نہیں دیکھیں یہ سازش ہے عوام کے خلاف یہ سازش ہے ملک کو توڑنے کے مترادف ہے ملک کی عوام کے خلاف جو سازش ہوتی ہے وہ کبھی بھی ملک کی اکائیوں کو اکھٹا نہیں رکھ سکتی یہ بہت بڑی دھاندلہ جرم جرائم یہ سارے کے سارے اگر آپ سامنے رکھیں اب جو کچھ ہو چکا ہے اور جو لوگوں نے اوتھ لے لیا اور ہمارے لوگ وہ جو جیتے ہوئے ہیں اور وہ بھی جن حالات سے جیت کے آ رہا ہیں اس سب کو پتائے تو اب اگر ہمارے لوگوں کو ہرایا جانا اور وہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ اب ہمیں تو کہتے ہو کہ یہ دسپیوٹڈ کوئی سینا فیکٹ ہے کہ جائیں جی ٹیبلنس نے جاؤ ہمارے کیسے تو آپ نے خارج کر دیئے تو پھر ان کے کس خاطے میں آپ ان کو ایکسپٹ کر رہے ہو یہ الیکشن کمیشن کی بہت بڑی زیادتی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا رییکشن بھی دیں گے اس پہ ہم بھرپور قسم کی ہم پلیننگ کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن اس سے عوام کو مایوسی اور بدلی میں مزید اضافہ کرنے کا مترادف ہے مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ مقتدر لوگ ایک شخص کی دشمنی میں ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں اس حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ اس ملک کو دوبانے میں لگے ہوئے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ بھی دیکھنا اب پھر مہنگائی کا ایک دور آئے گا اور ان ڈاکو اور چورو نے اپنی مرات کم نہیں کرنی اور آپ کو بتائے یہ کانسٹیوشن ایونیو ہے اس کانسٹیوشن ایونیو سے ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جو واقعی اس طرح کا پکے کا ڈاکو ہے جو چوری کے ووٹوں سے یہاں اقتدار میں آیا ہے اس کے پیچھے پچاس گاریوں کے کافلے ہوتے ہیں اور وہ جو پچاس گاریوں کا کافلہ ہے وہ میرے اور آپ کے فنڈ سے ان کو پیسے جاری ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی مرات مفت گاریاں پیٹرول وہ سب میرے اور آپ کے فنڈ سے جاری ہوتی ہیں غریبوں کے لئے تو ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور اٹھارہ بلین ڈالر کی مرات تو وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن وہ جبر وہ ظلم میرے اور آپ کے اوپر ہوگا وہ آپ دیکھئے گا لیکن یہ حضم نہیں ہونا عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ پھر اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جائے سے سری لنکا بن جائے سر حسن نواز اور حسین نواز بھی اس بھی بلے آئیے